اور ایمکیم کے ووٹوں کو چونتیس ہزار کر دیا نو ہزار سے چار گناہ بڑھا دیا اور اس طرح سے ان کو بھی ہرا دیا اب آ جائیے جناب نصرت اللہ صاحب کہاں ہیں نصرت اللہ صاحب یہ الیکشن لڑ رہے تھے اور یہ جیت گئے ان کے اکیس ہزار ایک سو چوراسی ووٹ ہیں ایمکیم کے پچیس ہزار آٹھ سو پچیس ہزار آٹھ سو بہرحال میرے پاس ابھی جو یہ لکھا ہوا ہے جو یہاں پر لکھا ہوا ہے یہی بتاتے تھوں اچھا آٹھ ہزار چھ سو چوون ایمکیم دو ہزار چھ سو دو اور سولہ ہزار دو سو پہنٹیس یہ ہیں انڈیپینڈنٹ کے یہ کامیاب ہوئے ہیں اور انہوں کو ارتیس ہزار ووٹ کر دیا ایمکیم کے آٹھ ہزار چھ سو چوون سے ارتیس ہزار کر دیا آپ اندازہ تو لگائیے اور اس طرح ایمکیم کو زبردستی شہر کے اوپر مسلط کیا گیا ہے یہ دیکھ کے چاول میں نے آپ کو دیئے ہیں میں آپ کو روزانہ انشاءاللہ تعالی سارے حقائق سے آگا کروں گا ایک ایک سیٹ کا ہم تجزیہ کر رہے ہیں اور ہم کوئی چیز ناجائز نہیں کرتے میں نے ایک بات بہت واضح طور پر کہی تھی کہ جماعت اسلامی کو ایک ووٹ بھی اضافی نہیں چاہیے اور جماعت اسلامی کا اگر کوئی ایک ووٹ بھی ناجائز طریقے سے آئے گا اور ہمیں ناجائز طریقے سے اگر کوئی ہمیں لولی پاپ دے کے جتانا چاہے گا تو ہم وہ قبول نہیں کریں گے آج میں پوری قوم کے سامنے اس بات کا اظہار کر رہا ہوں میں الیکشن لڑ رہا تھا اور الحمدللہ ہماری کیمپین زوردار ہمیں ووٹ بوٹ ملیں ہمیں دونوں اینے کی سیٹوں کے اوپر پچاس پچاس زدار کے قریب ووٹ ملیں الحمدللہ لیکن ہمیں معلوم ہے کہ جو ویف تھی عمران خان کے حوالے سے اس نے اثر کیا ہمارا نیریٹیف سیل ہوا ہمیں بلدیاتی انتخاب سے زیادہ لوگوں نے ووٹ دیئے کراچی کے لیے آج بھی نجات دہیندہ جماعت اسلامی کو لوگ سمجھتے ہیں لیکن ایک نیشنل سزا میں پی ٹی آئی کو بھی زیادہ ووٹ ملے اور ہم اس کو قبول کرتے ہیں ہم ان کے منڈیٹ کو قبول کرتے ہیں وہ اگر ہم سے جیتے ہیں اور جنون جیتے ہیں ہمارا دل اتنا وسیع ہے کہ ہم اس کو مانتے ہیں تسلیم کرتے ہیں ایمکیوم بھی اگر جائز طریقے سے جیتے ہیں تو سارے اختلاف کے باوجود ہم اس کو قبول کریں گے لیکن وہ تو اب جیتنے کی پوزیشن میں نہیں جیتنے کیا کنٹیس کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے اس شہر میں لوگوں نے ان کا جو حشر کیا ہے کونسلر نہیں جیت سکتی ایمکیوم پولنگ اسٹیشن پاچ ہزار چار سو میں سے میرا نہیں خیال کہ کوئی ایک پولنگ اسٹیشن بھی وہ جیتے ہیں بودھ کا بھی یہی حال ہوگا اس پر لاکر ان کو پندرہ سیٹے شہر سے دے دیں دو ایدرباد سے دیں پچیس ایمپیے دے دی ہے زبردستی مسلط پی پی اور ایمکیوم کی بندر بانٹ کر کے سات سیٹے پی پی کو دے دو پندرہ جو ہے وہ ایمکیوم کو دے دو یہ شہر ہے کہ کیا ہے کسی کا دسترخان ہے کہ شہر کے عوام کی توہین کرو تو اگر پی ٹی آئی کے لوگ جیتے ہیں تو ہم اس کو قبول کرتے ہیں ہم نے ایک سی جیتی ہے جنون تھی ہم نے اس کو بالکل جنون ریزلٹ پہتالیس تھا اس کے مطابق سیتالیس فارم لیا شروع میں ہی لے لیا الحمدللہ بچت ہو گئی اور محمد فاروق جو فران خان کے نام سے جانے جاتے ہیں وہ پی ایس نائنٹی ون میں الحمدللہ کامیاب ہو گئے ہیں اور اسی طرح سے ہمارے یہ پانچ لوگ جو یہاں موجود ہیں کامیاب ہیں اور بھی لوگ میں آپ کے سامنے لاؤں گا انشاءاللہ لیکن میری سیٹ پہ جو پی ایس ایک سو انتیس ہے اس پہ میرے ووٹ شو کیے گئے فارم سیتالیس جو الیکشن کمیشن نے جاری کیا وہ شو کیے گئے ہیں چھبیس ہزار جبکہ ایکچولی مجھے تیس ہزار چار سو چونسٹھ ووٹ ملے ہیں لیکن مجھ سے زیادہ ووٹ آزاد امیدوار جو پی ٹی آئی کے ان کو ملے ہیں اور میں اتنا ظرف رکھتا ہوں کہ میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ پی ٹی آئی وہاں پر اس کا حمایت یافتہ آزاد کینڈیڈیٹ جیتا ہے اور میں اس سیٹ کو اویل نہیں کروں گا میں اس سیٹ کو اویل نہیں کروں گا میں نے ایک قوم سے وعدہ کیا تھا میری جماعت نے وعدہ کیا تھا کہ ہم ایک ووٹ بھی اضافی نہیں چاہتے ہمیں کسی لولی پاپ کی ضرورت نہیں ہے اور ہم ایک ووٹ بھی اپنا کسی کو دینے کے لئے تیار نہیں ہیں ہمیں وہ لوگوں نے ووٹ ڈالے ہیں لوگوں نے ہمارے آئی ڈی اے کو لیا ہے شہر کراچی جماعت اسلامی کے ساتھ ہے شہر کراچی میرے میری ٹیم کے ساتھ اور میں اس کو اپنے لئے اعزاز سمجھتا ہوں لیکن اگر ایک نیشنل ویو میں لوگوں نے کسی کو بھی ووٹ دیا ہے تو ہم اس کا احترام کرتے ہیں اور میری یہ سیٹ یہ الیکشن کمیشن کے موہ پر ایک تماشا بھی ہے ہمیں نہیں چاہیے خیرات کی یہ سیٹ ہمیں ہمارا حق دو جو جیتے ہیں ان کو جتاؤ جو ہارے ہیں ان کو ہراؤ جو ایک ایک سیٹ پہ تین تین ہزار چار چار ہزار ووٹ لیے ہوئے ہیں ان کو آ کر مسلط کر دو اور دیکھ لو کہ وہ کیا تماشا کر رہے ہیں کل دیکھ لو کتنی فائرنگ انہوں نے کی ہے آغاز کیا کیا ہے انہوں نے یہ چاہتے ہیں اس شہر کے ساتھ تباہ حال شہر کو مزید تباہ کرنا چاہتے ہیں برباد کرنا چاہتے ہیں تو یہ میں نے اور میں شکر گزار ہوں اپنی ٹیم کا کہ جب مجھے اندازہ ہوا کہ کچھ انیس بیس ہے چند سو ووٹوں کا یا تھوڑا فرق ہے تو میں نے اپنی ٹیم سے کہا کہ مجھے ایک ایک فارم چاہیے ظاہر ہے اس پر ورکنگ کی گئی اور رات تین بجے تک لوگوں نے ڈیٹیل ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ جب چیک کیا تو پتہ چلا کہ ووٹ تو الیکشن کمیشن نے ہمارے کم شو کی ہیں لیکن میں کامیاب چونکہ نہیں ہوا تو میں یہ سیٹ واپس کرتا ہوں اور آزاد امیدوار جو بھی ماز نام ہے ان کا کیا نام ہے سیف باری وہ جس کے ووٹ بیچارے کے اکتیس ہزار سے کم کر کے بدلی جارہ ہزار کر دیئے گا اور ہم کے جو ووٹ تھے چھ ہزار دس ووٹ لیا ہے میری سیٹ پر ام کے جس کو بیس ہزار شو کیا اور مجھے خیرات میں یہ سیٹ دے رہے ہیں آپ اس پورے نظام کے اوپر پلٹ دیتا ہوں میں اپنی سیٹ کو اور پورے پاکستان کے لیے مثال ہے یہ کہ بعض امیر لوگ سامنے آئے میں ام کے بھی ان لوگوں سے کہتا ہوں اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی اور ان کے اندر کوئی ضمیر جاکتا ہے تو وہاں آئے سامنے قوم کے اور اعلانات کریں کہ ہم نہیں جیتے ہوئے کل بڑی ہم بھاشن سن رہے تھے ایک صاحب کے فتح مکہ کے حوالے دے رہے تھے دین کی بات کر رہے تھے اہم معافی کا اعلان کر رہے تھے بادشاہ سلامت اور بھائی خدا کے لیے جو ووٹ ان صاحب کو دیے گئے ہیں ان کے حاصل کردہ ووٹ سے پانچ چھ گناہ پانچ سو فیصد زیادہ ان کو دے کر جتایا گیا ہے وہ ہارے وے تھے بدترین شکست ہوئی ہے مصطفیٰ کمال سمیت تمام لوگوں کو اس میں بھی بکے دیں گے بکے بھی دالیں عبزے بھی کیے پھر بھی جو ہے وہ اپنے ووٹ اتنے بھی نہیں کر سکے کہ کسی کو بیان کر سکیں ایک ایک ووٹ سامنے لائیں گے قوم کے کہ یہ قوم کے ساتھ کیا فراڈ کیا گیا ہے میں اپنی سیٹ واپس کر رہا ہوں اور جو سیٹ ہماری ہے وہ ہمیں دی جائے جس پر ہم جیتے ہیں وہ ہم چیلنج کریں گے جس پر ہم ہارے اس کو کلیم نہیں کریں گے کہ ہم جیتے ہیں ورکنگ ہماری مکمل ہوتی ہے ہم سامنے لاتے جائیں گے اچھے خاصی ہو بھی گئی ہے اور جو لوگ بھی جیتے ہیں چاہے ہمارے بدترین مخالف کیوں نہ ہوں ہم اس کے لیے کہیں گے کہ جو جیتا ہے اس کو جیتنے دو جو ہر آئے اس کو ہر نکھنے دو یہ کیا فراڈ پورے قوم کے ساتھ کیا جا رہا ہے الیکشن کے نام پر اور تیس عرب روپے زائے کر کے قوم کے آپ کو اگر ہاتھ سے لکھے ہوئے حضرت دیکھ رہنے تھے تو یہ تماشا کرنے کی کیا ضرورت ہے وہ شرم نہیں نہیں آتی نون لیگ کو نواز شریف کو اور بلاول اور زرداری کو اور ایم کیوں والوں کو میں کیا کہوں جانتے ہیں ہم ان کو بہت ہی ہے ان کو بھی جانتے ہیں ان کو بھی جانتے ہیں شرم نہیں آتی اس جالی مینڈیٹ کے ساتھ یہ اپنی سپیچس کر رہے ہیں پوری قوم پر مسلط ہو رہے ہیں ڈوم مرنا چاہیے ان لوگوں کو اور فکس کرنا چاہیے کہ یہ کیا لوگ ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں ہم اسٹیبلشمنٹ سے شکوا کرتے ہیں نا اسٹیبلشمنٹ کی گوت میں جا کر بیٹھتا کون ہے ان کے گملوں میں پرورش کون پاتا ہے ان سے خیرات اور بھی کون مانگتا ہے جس کے نظر کی جیمیں آج ہمارے یہ حالات ہو گئے ہیں ہمیں نئے چاہیے خیرات کی ایک سیٹ ہمیں ہمارا حق چاہیے ہم جو جیتے ہیں جیتنے دو جو ہار ہیں ہم قبول کرتے ہیں اور ہمیں معلوم ہیں کہ اس شہر میں ہم کراچی شہر جماعت اسلامی کے ساتھ اس کا دل دھڑکتا ہے دنیا کے نزدیک میرا یہ فیصلہ اور میری ٹیم کا یہ فیصلہ بہت خراف فیصلہ ہو سکتا ہے کہ آپ اسلام ایک آواز تھی آپ میرا ایک آدمی بھی وہاں پر موجود ہوگا انشاءاللہ جماعت اسلامی کا وہ اپنا حق ادا کرے گا اور اگر انہوں نے ہمیں اڑا بھی دیا ہے تو انشاءاللہ وہاں کے دلوں سے تو نہیں نکال سکتے تمہیں ہم اپنی قوم کا پاکستانیوں کا مقدمہ لڑیں گے جمہوری طریقے سے لڑیں گے پرامن مزائمت کریں گے ہم اپنے آپ پر پرامن جمہوری مزائمت کا حق رکھتے ہیں اور آج ہم نے پیٹیشنز بھی فائل کر دی ہیں کل بھی فائل کریں گے مسلسل یہ عمل جاری رہے گا اور ہم قانونی جنگ بھی لڑیں گے سیاسی جنگ بھی لڑیں گے قوم کو سب پتا ہے اب سوشل میڈیا کے اس زمانے میں یہ جالی منڈیٹ آپ زبردستی مسلط کر کے لوگوں کے ذہن نہیں بدل سکتے میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ کراچی کے ان تمام نتائج کو کل ارم کیا جائے اور فارم پہ تالیس کے مطابق یہ پورا کا پورا الیکشن ہونا چاہیے میرا یہ مطالبہ چیف الیکشن کمیشنر سے بھی ہے اور میرا یہ مطالبہ چیف جسٹس آب پاکستان سے بھی ہے جسٹس فائل عزیزہ صاحب کہاں جائیں لوگ جب الیکشن کمیشن ایک کھلونا بنا ہوا ہو جب الیکشن کمیشن لکھے ہوئے ریزلٹ بتا رہا ہو جب عوام کے رائے پر شبخون بارا جا رہا ہو تو اس وقت پھر ہم جب آپ سے اپیل کریں تو آپ ہمیں قانونی مشغافیوں میں ٹیکنیکل ٹیز کی بنیاد پر آپ عوام کو جو ہے مایوس نہیں کر سکتے مجھے لوگ مل رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ اب ہم اس ملک میں نہیں رہنا چاہتے ہیں ظالمہ تم لوگوں کو کیا بنا رہے ہو تم نوجوانوں کو کیا میسیج دے رہے ہو جمہوریت پر سے اعتماد اٹھا کے تم کیا انہیں دہشت گھر بنانا چاہتے ہو ان کے ہاتھوں میں بندوقیں پکڑانا چاہتے ہو انہیں سٹریٹ کرمدل بنانا چاہتے ہو کسی معاشرے میں جہاں انتخاب ہوتا ہے جب انتخاب کے طریقے سے لوگ سامنے نہیں آئیں گے تو اس پلنٹر گروپ بنتے ہیں اور بھائی ہم موجود ہیں ہم مین اسٹریم میں لوگوں کو رکھتے ہیں ہم ان غصہ کرنے والے نوجوانوں کو دھکیل کے لاتے ہیں کہ نہیں یہی طریقہ انتخاب کا لولا ہے لنگڑا ہے اندھا ہے بہرہ ہے اسی میں لڑیں گے اسی میں جییں گے اسی سے کچھ حاصل کریں گے اور جب لوگ نکل کر کھڑے ہو جائیں ووٹ ڈال دیں تم ان کے منڈیٹ پر قبضہ کر لو پھر کہو کہ لوگ انتہا پسند کیوں بن رہے میں ایک مرتبہ پھر پاکستان کے نوجوانوں سے یہ کہتا ہوں کہ خدا کے لیے کوئی غلط راستہ اختیار نہ کریں آج اگر انہوں نے یہ حرکت کی ہے اب قوم میں شعور بھی پیدا ہو گیا ہے اور قوم نے اس کا اظہار بھی کیا ہے یہ مزید نہیں کر سکیں گے آپ کو زندہ رہنا پڑے گا اپنی زندگی کا ثبوت دینا پڑے گا پاکستان سے نہ امید نہ ہو ایسا لگتا ہے یہ پورا بین ملک پامی ایجنڈا ہے کہ ان نوجوانوں کو اس پورے ملک سے مایوس کر دو پھر جو چاہو کرتے رہو اس ملک کے اس سے بقرے ہم نہیں کرنے دیں گے یہ بڑی تمناوں سے ملک بنائے یہ لاکھوں قربانیوں کے بات بنائے اس پر طبضہ کرنے والے احساس نہیں رکھتے کہ اس کے لئے لوگوں نے کیا کیا قربانیات دیں ہیں ہم اپنی نسلوں کو تباہ نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ ہم لڑیں گے ان کے لئے اور ہمارے نزدیک اس طرح کی جالی چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے ڈوب بنے ہیں یہ سارے لوگ جو اس جالی منڈیٹ کے اوپر جشن منا رہے ہیں شرم نہیں آتی ان لوگوں کو بس آج مجھے اتنا ہی کہنا ہے کل سے انشاءاللہ میں اور باتیں بھی کروں گا انتخابی نتائج کو کلدم کیا جائے کراچی کے کمیٹی بنے سپریم کورٹ کی قیادت میں وہ ساری کی ساری جو ہے وہ اس کے اوپر فارنزک آڈٹ کریں اس کا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا اور مجھے بھی معلوم ہے کہ مختلف آروز کے دفتروں میں جالی فارم پیتالیس بنانے کا بھی عمل جاری ہے اس وقت مارے چھاپا سپریم کورٹ کا کوئی آلہ سدائی ڈیلیگیشن تو پتہ چلے جائے گا کہ اس وقت بھی جب انہوں یہ ایکسپوز ہو گئے بری طرح ابھی تمہیں ڈیڈا اور لاؤں گا آپ کے سامنے صوبائی اور قومی میں کیا 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 ہے فز گئے ہیں بہت بری طرح لوہ آپ اپنے دام میں سیاد آ گیا فز گئے ہیں جال سازی کر کے نہیں نکل سکیں گے تو اس لیے اب فوری ایکشن لینے کا وقت ہے چیف جسٹس آف پاکستان کا بہت بہت شکریہ لائے حمل دیکھیں ہم پاکستان کے فریمورک میں کام کرتے ہیں ہم نوجوانوں کے انتہا پسندی کی طرف نہیں لے کے جانا چاہتے ہیں اس لیے کہ ہم پاکستان سے محبت کرتے ہیں اپنے جوانوں سے محبت کرتے ہیں ہم ان کو یہ میسیج دیتے ہیں کہ ہم لیٹ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ کھڑے ہوں لوگ پورا من سیاسی مزائمت کریں ہم اپنے اداروں سے بھی نہیں لڑنا چاہتے ہیں لیکن ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ کوئی بھی جو ہے ہمارے منڈیٹ پر قبضہ کریں اور ہم خاموش رہیں ہم سپاہیوں سے بھی نہیں لڑنا چاہتے چند لوگ پورے پورے اداروں کو اگر یہ ارغمال بنا لیتے ہیں تو ہماری لڑائی اپنے اداروں سے نہیں ہے ہماری لڑائی عمام کے حق کے لیے اور ان لوگوں سے جنہوں نے پاکستان کو یہ ارغمال بنایا ہوا ہے ان کو اپنا قبلہ درست کرنا پڑے گا تو ہم مایوس ہو کے گھر نہیں بیٹھیں گے ہم اپنے حصے کا کام کریں گے اور قانونی جنگ بھی لڑیں گے سیاسی جنگ بھی لڑیں گے بھائی فارم پیٹالیس کے مطابر غزلتو اور بھائی مجھے تو ہمارے مخالفین کہتے ہیں کہ پریس کانفرنس بہت کرتا ہے وہ صرف پریس کانفرنس تھوڑی ہوتی ہیں سڑکوں بھی تو بہت کڑے ہوتے ہیں احتجاج بھی تو بہت کرتے ہیں نعرے بھی تو بہت لگاتے ہیں تحریریں بھی تو بہت لکھتے ہیں جائیں آپ الیکشن کمیشن میں سب سے موٹی فائل جماعت اسلامی کی ہوگی تو ہم تو اپنا قانونی اور جمہوری سارا حق استعمال کرتے ہیں اور آپ کو یاد نہیں ہے میں نے الیکشن سے دو دن پہلے کونسی پریس کانفرنس کی تھی جس پر آپ میں سے کسی نے کہا آپ تو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہار کی بات نہیں ہوتی غلط کو غلط تو کہیں گے نا خاموشی سے توڑی قبول کریں گے پھر جو مہر کے انتخاب سے لے کر اب تک ہوتا رہا سیکنوں نہیں ہزاروں مرتبہ ہم نے لوگوں کو متوجہ کی پوری پاکستان کو پتا تھا کہ جو الیکشن مہر کا ہوا ہے ابزہ الیکشن وہ پورے پاکستان میں ہونے جا رہا ہے تو اور کیا کریں گے گولی چلائیں یہ تو نہیں کریں گے ہم کوئی اگر یہ چاہتا ہے کہ ہم اس راستے پر جا کر اپنے نتائج حاصل کر لیں تو وہ تو ہم نہیں کریں گے ہم مسلمانوں کے ملک میں رہتے ہیں پاکستان کے عوامے ہمارا ڈیموکرائٹک جو رائٹ ہے وہ ہمیں دیا جائے ہم استعمال کریں گے پس یہ جو انہوں نے پی ایس کی ہے نا اس کی نا سر دیکھیں وہ پوری ڈیٹیل ہے کام اس پر جاری ہے اگر جیت رہوں گے تو آپ کے ساتھ ملاؤں گا ہار رہوں گے تو اس کو بھی ملاؤں گا بتا دوں گا ایک ایک فارم کو بار بار پھٹک کے جان پھٹک کے دیکھ رہے ہیں اور اپیرنٹی ایسا لگ رہا ہے کہ وہ سیٹیں آزاد امیدواروں نے جیتی ہیں لیکن ایم کیوں کہاں ہیں بھائی میں تو جیتنے والا ہوں نا وہ چلتا ہے اس کی بات ہے کہ اب ہی چلتا رہے گا اس لیے کہ اب وہ بیک تو نہیں ہو رہے جو جید گیا وہ جید گیا پاکستان کو یہ روایت ہے ہی نہیں تو اس پر جائے گی نہیں نہیں بہت روایتیں ہیں پاکستان میں اور عوامی مزاہمت جو ہوتی ہے پرامن سیاسی عوامی مزاہمت اس کا راستہ کوئی نہیں روک سکتا یہ حلقے کھلیں گے انشاءاللہ آج نہیں تو کل کھلیں گے یہ حق ہم لیں گے انشاءاللہ اس شہر کے اوپر دہشتگردوں کو بلدیا فیکٹری جلانے والوں کو شہر کو یارگمال بنانے والوں کو مسلط نہیں ہونے دیں گے اور وہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ کوئی ایک پولنگ اسٹیشن جیس سکیں ان کو پندرہ قومی سٹے دے دو گے پچیس سبائی سٹے دے دو دیکھیں تو ہم تو اس رات سے پہ نہیں جا رہے ہیں دیکھیں اس طرح کے سوالات لوگوں کو مایوس کر سکتے ہیں بات یہ ہے کہ ہم یہ دفاعی تو کر رہے ہیں اپنے ووٹ کا اگر ہم خاموشی سے تسلیم کر لیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہم گھر بیٹھ جائیں نا جو دفاع کرتا ہے لوگ اس کے ساتھ ہوتے ہیں آپ نے دیکھ لیا نا پورے ملک میں لوگ نکلے ہیں نا ہتکنڈے آپ نے کوئی بھی استعمال کیا عوام نے تو قبول نہیں کیا نا تو انتخاب اگر ایک طریقہ باقی ہے تو اس انتخاب میں اپنا ہم رنگ تو دکھائیں گے نا عوام اپنا حصہ تو ادا کریں گے اس سے لوگ مایوس نہیں ہوتے مایوس حصے ہوتے ہیں جب لوگ تو بھول کر لیتے ہیں اور اس کو اپنی قسمت سمجھ لیتے ہیں جب ہم لڑ رہے ہیں تو پاکستان کے عوام دیکھیں کراچی کے عوام مایوس نہیں کیا کہ تم نے چونکہ بلدیات میں تم جیتنے کے بعد عفظہ مہر بن گیا تھا تو حافظ صاحب آپ کو تو ووٹی نہیں ڈالیں گے اس سے زیادہ ووٹ ڈالیں اس کا مطلب ہے کہ جب آپ لڑتے ہیں جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ لوگ دیکھ نہیں رہے لوگ ساتھ دیتے ہیں اور لوگوں کے اوپر یہ شبخون مارا جاتا ہے یہ ہمارے اوپر نہیں پاکستان کے عوام کہ جمہوری حق پر ڈاکہ پڑھائے تو اس لیے ہم تو لڑتے رہیں گے اور اپنی آواز اٹھاتے رہیں گے اور انشاءاللہ نتائج بھی لیں گے اس کو تیس ہزار کتنے ہوگا ہے ان کے جنیر مکاتی